باہن یا امی اکتف دو من احلز زہری سارت آتر قلل بید تنتظر قدومک یا امی گھر میں لڑائی بہت ہوتی ہے گوش کھانا چھوڑ دیں سبزیاں کھایا کریں گھر میں لڑائی ہو رہی ہے نا بھائی گھر میں لڑائی ہو رہی ہے چپ رہے ہیں بس گھر سے باہر نکل رہے ہیں ایسے ہی کریں اور کیا کہہ سکتا اکثر کفر کے خیالات آتے ہیں ناؤزباللہ یہ بھی خیال آتا ہے کہ جس مذہب پر ہوں وہ غلط ہے یہ وسوسیں ہیں شیطانی یہ آنے دیں اس سے پریشان بھی نہ اور ان کو بھگانے کی کوشش بھی نہ کریں وسوسے کا علاج یہ ہے کہ اس کو لفٹ کا نانا چھوڑ دیں یہ کفر نہیں ہے یہ وسوسیں ہیں شیطان خام خام پر پریشان کرتا ہے اس کی علامت کہ آپ پکے مومن ہیں یہ علامت یہ کہ ان وسوسوں سے آپ پریشان ہو رہے ہیں اگر آپ کو اسلام پر اتمنان نہ ہوتا تو آپ پریشان ہوتے ہیں آپ تو خوش ہوتے کہتے ہیں اچھا ہے مذہب غلط ہے تو مجھے اور اس کے بارے میں الٹے خیالات آ رہے ہیں آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ یار یہ جو مجھے خیالات آ رہے ہیں مذہب غلط ہے تو پریشان ہونا اس کی علامت ہے کہ آپ مذہب کو صحیح سمجھتے ہو اور اس پریشانی کو اپنے لیے نقصان دے سمجھتے ہو تو یہ این ایمان ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات لہذا اس کا حل یہ ہے کہ آنے دو نہ بھگانے کی کوشش کرو نہ لے کر آو آنے دو آنے دے وہ تعویز یہ تھا نا کسی نے کہ بھئی یہ کالا کتہ کے تصور نہ آئے گھر میں جب داخل ہو سنے نا وہ ایک پیر نے کسی کو تعویز دیا ایک لاکھ روپے لے لیے بولا یہ تعویز جب اثر کرے گا جب گھر میں داخل ہوتے ہوئے دماغ میں کالا کتہ نہیں ہونا چاہیے اب کس کے دماغ میں کالا کتہ ہوتا ہے بھائی لیکن وہ پیر ہوشیار تھا اس کو پتا تھا کہ کالا کتہ آئے گا اور میں ایسے بھی تعویز نے اثر نہیں کرنا تھا اب وہ بچارہ گمار جا رہا ہے بار بار کالا کتہ نہ آ جائے کالا وہ جتنا بولے گا کہ نہیں آئے اتنا ہی کتہ دماغ میں آ رہا ہے بھائی بولتے ہی نہیں اس کو تو نہ آتا اس کے دماغ اب وہ گھر میں جب داخل ہو کالا کتہ اب یوں کر کے جھڑک رہے ہیں بھائی کتے تو تو نکل یہاں سے وہ جتنا جھڑکے گا اتنا بل آخر اب کب تک گھر سے باہر رہتا ہے چلا گیا تو پھر بعد میں اپنے پیر سے کہا تعویز نے اثر نہیں کیا اس نے کہا یقینا کالا کتہ ہوگا تمہارے دماغ اس نے کہا یہ تو میرا قصور ہے کہ تھا تو وسوسے سے اگر آپ پریشان ہوں گے کہ یہ کیوں آ رہے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوں گے اور زیادہ آئیں گے تو کالے کتے کا علاج یہ نہیں کہ کتہ بھگاؤ دماغ سے اس کا علاج یہ کہ آ رہا ہے تو آنے تو اپنے کاموں میں مشغول رہا ہے خود ہی کتے مٹے جتنے کتے بلی ہیں سب خود بخود بھاگ جائیں گے اگر پہلی رکت نکل جائے تو کیا نماز مکمل کرنے کے بعد پہلی رکت جو رہ گئی وہ پھر پڑھنی وہ پھر بھی ہے یا آخری رکت بغیر صورت میں لائی پہلی رکت نکل گئی تو کیا نماز مکمل ہونے کے بعد وہ پہلی رکت ہے ہاں وہ پہلی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے فَقْزُوا صَلَا تَقُم اپنی نماز کو قضاء کرو ایک میں آتیم ہو ہے ایک میں قضاء ہے تو قضاء وہی ہوتی ہے جو رہ جائے تو رہی پہلی رکت ہے تو اب آپ جو پڑھیں گے وہ کیا کہلائے گی امام جب سلام پھیرے گا جب آپ کھڑے ہوں گے تو وہ پہلی رکت جو امام کے ساتھ نہیں پڑھی وہ والی پڑھ رہے ہیں آپ سمجھ رہے ہیں اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ